ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بڑھے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی بہترین چل رہی ہوگی اسے پہلی ویڈیو میں ہم نے کافی چپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا اس ویڈیو میں ہم اسی کنٹینیو کریں گے آئے چلتے ہیں بینہ وقت گوائے اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو گر پہ جا کر دیکھ لیں اس میں بھی ہم نے کافی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے دوستو آئے چلتے ہیں اس ویڈیو پر یہ ہم نے سارے پیجز کمپلیٹ کر لیا تھے دوستو ہم آئے ہوئے تھے The Print Revolution and Its Impact پر دوستو یعنی یہاں پر پیج نمبر نائن پر یہ ہمارا چپٹر نمبر پائف ہے دوستو آئے پڑھتے ہیں اور ٹوپک ہے ہمارا The Print Revolution and Its Impact یہ نیو ریڈنگ پبلک دیکھتے ہیں جو ہمارے پرنٹ ریڈنگ تھا اس کے ریڈنگ پبلک کہاں سے آئی پرنٹنگ پریس ای نیو ریڈنگ پبلک ایمرج یعنی پرنٹنگ پریس کے قارن جو ہمارے ریڈنگ پبلک تھی وہ ایمرج ہوئی کیونکہ جو ہمارے پرنٹنگ پریس کے قارن کافی بکس پبلیس کی جاری تھی ایروپین مارکیٹس میں اور کافی زیادہ تھی جسی قارن سے دیکھتے ہوئے ہماری ریڈنگ پبلک ایمرج ہوئی اور جو ہماری ریڈیوز دے نمبر ریڈیوز دے کوسٹ آف بکس ہو گئی اور ٹائمز اور لیبر سے ایک بروڈیوز ایچ بکس کیم ڈاؤن جو ہمارے ٹائم اور لیبر تھا وہ بھی مسین کے قارن ہی کم ہو گیا جس کے قارن سے کافی بکس کا پروڈکشن کافی گتی سے ہونے لگا اور ملٹیپل کوپیز بھی کافی اچھے طریقے سے بنتی تھی دوستو اور جو بکس فلرڈڈ دا مارکیٹ بکس اسی پرکار جو ہماری بکس تھی وہ کافی فلرڈ کر رہی تھی مارکیٹ میں یعنی کافی اچھے طریقے سے مارکیٹ میں آ چکی تھی اور سیکنڈ پیراغراف پر دیکھتے ہیں دوستو یعنی یہ والا پیراغراف اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی ریڈنگ کا نیو کلچر آتا ہے جو ہمارے کومن پیپل تھے وہ اورل کلچر کے ورلڈ میں جی رہے تھے یعنی پرنٹ سے پہلی جو ہماری بکس ور بکس ور نوٹ اونلی ایکسپینسیو بکس ور نوٹ اونلی ایکسپینسیو جو ہماری بکس تھی وہ ایکسپینسیو نہیں تھی اور نہ ہی بھی پروڈیوز کی جاتے تھے سفیسینٹ نمبرز میں اور جو ہماری بک ہے اب فیلال ناؤ بکس دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ابھی بک کافی اچھی طریقے سے مارکٹ میں فلڈ کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے پرنٹنگ پریس کے قارن جو ہماری جوہن گوٹفیر ہرڈر نے کافی اچھی طریقے سے اوہ سوری دوستو جوہن گوٹفیر ہرڈر تو جیادہ پیچھے چلگایا تھا میں یہ ہے گوٹنبرگ جنہیں کافی اچھی طریقے سے ہماری مشینز کو بنایا تھا اسی قارن سے ہماری مشینز کے قارن کافی بکس فلڈڈ کر رہی تھی مارکٹ میں اور جو ہماری if earlier there was a hearing public جو ہماری hearing public تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری hearing public تھی ریڈنگ پبلک میں convert ہو رہی تھی یعنی دھیری دھیری convert ہو رہی تھی but the transition اب آج کی ہم دوستے اس پیراغراف پر but the transition was not so simply books could be read only by the literate یعنی جو بکس تھے ماتر بھی ہی پڑھ سکتی تھی جو پڑھنا جانتی تھی and the rate of literacy most European countries were low اور جو ہماری literate population کا rate تھا literacy rate تھا وہ کافی کم تھا European countries میں till the 20th centuries میں اور جو ہماری پرشیوٹ کر رہی تھی کو پرنٹٹڈ بک لینے کے لیے کیسے کر رہی تھی so printed begins publishing popular ballads and folk tales and such books would be profusely illustrated with pictures جو ہمارے پرنٹرز تھے بھی begin کر دی تھی انہوں نے publish کرنے ballads اور fault tale یعنی پرانی گاتھائیں کمیتائیں پرانی کہانیاں such books ایسے اور illustration بھی create کر رہے تھے یعنی pictures بھی books پر illustrate یعنی بنا رہے تھے اور these were they sung and recited at gathered in village and it's travel in towns اور اسی کارن سے جو ہمارے literate population تھی وہ جو ہمارے unliterate people تھے انہیں hearing یعنی reading کے دوارہ hearing hearing public تھی دوستو وہ انہیں پڑھ کر سناتے تھے village میں کون سناتے دوستو village میں ہمارے سنکرتی تھے gathers in village اور جو ہمارے terwans تھے وے towns میں انہیں پڑھ کر سناتے تھے جو unliterate population تھے اسی current سے ہمارے جو printed books ہمیں کافی flourish دیکھنے امیلی reading public میں اور oral culture یہاں پر دیکھ سکتے ہیں oral کلچھر and hearing public and reading public become intermigd اور hearing اور reading public تھی یعنی اس paragraph میں دیکھا آپ یہاں پر الگ الگ تھے people اسی current سے hearing and reading public تھی وہ intermigd ہو گئی یعنی mix ہو گئی تھی آپ میں ایک دوسرے میں جسی پر کار سے ہمارا a new reading public دیکھنے کو ملا اب آتا ہے next topic دوستو next topic ہے ہمارا دوستو religious debates and the fear of print یعنی جو ہمارے print سے درتے تھے لوگ کیوں ڈرتے تھے کیا کرتا تھا درنے کا دوستو آئے دیکھتے ہیں یہاں پر کوشن بنتا ہے دوستو fears associated with the spread of print یعنی print کے فیلنے سے جو fear کرتے تھے لوگ کیوں کرتے تھی یہاں پر دیکھتے ہیں اس paragraph میں print created the possibility of wider calculations of ideas جو print have possibility create کرتا تھا circulation of ideas کی دوستو اور انٹرڈیوز کرتا تھا new world of debates یعنی جب پیوپلز کے ideas بڑھ جاتے ہیں تو debates کی سمبھاونا یعنی probability بڑھ جاتی ہے دوستو اور discussions کو انٹرڈیوز کرتا تھا جس قارن سے regional debates دیکھنے کو ملتی تھی جس کے قارن سے ہمارے پیوپلز تھے وی اپنی authorities print کرنے کے لیے اور اپنے ideas کو بکس میں print کرتے تھی یہ پکچر دیکھ لیے دوستو آپ آتے ہیں اس والے پیر گراف پر note everyone welcome the printed book and those who did also had feared about it اسی قارن سے جو ہمارے everyone welcome نہیں ہو رہے تھے printed books کو welcome نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ fear کا کافی بہتری طریقہ تھا fear spread کرنے کا کافی پڑیا medium تھا دوستو دیکھتے ہیں یہا پر many were apprehensive of this effect that the easier access to the printed word and the wider collection circulation of books could have and people might it was feared that if there was no control over the printed and read their rebellious and religious thoughts might splattered اور جو ہمارا فیرز تھا کنوٹ کنٹرول اوور اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا printed کے دوارہ کیونکہ reading and religious اور irreligious thoughts تھے spread ہو رہی تھے ہماری print کے دوارہ یعنی جو print تھا وہ کافی اچھے طریقے سے اپنی سبھی religious and rebellious and irreligious thoughts کو spread کرنے میں جھوٹا تھا اور if happen پھر کیا ہوتا ہے authority of venerable literature would be destroyed اور جو authority تھی venerable literature کی وہ destroy ہو جاتی ہے this anxiety was the basis of its criticism of the new printed literature that was begin to circulate اور جو ہمار anxiety تھی criticism یعنی criticism ہوتا ہے دوستو آلوچ نہ کرنا اور جو ہمارے آلوچ نہ کر رہی تھے new printed لیٹریچر کی وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کیوں کر رہے تھے ویسے لئے کر رہے تھے کیونکہ یہ print ہے یہ کافی اچھے طریقے سے debate discussion میں یعنی fear پیدا کرتا ہے پیوپلز کے اندر اگر اس نے print نے جو ہمارے ideas ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیئے جو غلط authorities ہے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں protestant reformations ہوا تھا یہاں مارٹین لوتھر کے دوارہ وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور انہیں اپنا بند ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے اسی کاران سے جو بیجنس من ویسے reformation ہوا ہمارا catholic church تھا جیسے جو لوگوں پر احتجار کر رہے تھے پرنٹ سے یہ پڑھتے ہیں مارٹین لوتھر کو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر 1517 میں ریلیجیس ریفورمر مارٹین لوتھر روڈ نائنٹین فائف تھیسز پندرہ سو سترہ میں جو ہمارے ریلیجیس ریفورمر تھے مارٹین لوتھر انہوں نے نائنٹی فائف وہ تھی پریکٹیس اینڈ ریٹول آف رومن کیتھولک چرچ کے اوپر یعنی جو ہمارا رومن کیتھولک چرچ ہے وہ کس پرکار ڈسکریمنیشن کر رہا ہے چیلنج کرتی تھی چیلنج کے ڈیبیٹ آئیڈیاس کو جو ہماری لوتھر رائٹنگ سی ور امیڈیٹلی جس کے قارن سے انہوں نے امیڈیٹلی یعنی ایک تم انہوں نے کافی واس نمبر جو ان کی نائنٹی فائیو تھی واس نمبر میں پروڈیوز کی اور ریڈ وائیٹلی یعنی کافی اچھی طریقے سے پیوپلز میں فیلا دی جس کے قارن سے انہیں ایک ریولیوشن دیکھنے کو ملا اور جس لیڈ اور اسی ڈیویزن کے قارن جو نائنٹی فائیو تھیسیز میں انہوں نے ایسی کریٹیسیزنگ ٹوپکس لکھے ہوئے تھے کیتھولک چرچ کے اوپر جو کافی پربابیت کرتے تھی بیوپلز کو کیونکہ وہ پروٹیسٹین ریفرمیشن کریں اگینس کیتھولک چرچ پر تیہاں پر دیکھتے ہیں دوستو دیپلی گریٹفل آف پر لیو تھر سیڈ لیو تھر نے کہا جو پرنٹ ہے وہ کافی بہترین ہے پرنٹنگ is the ultimate gift of God and the God one greatest one یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو پرنٹ ہے وہ کہا گا تھا لیو تھر لیو تھر نے کہا تھا جو پرنٹنگ ہے وہ ultimate gift ہے God کے دوارہ کافی بہترین میں سے ایک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نیو ورڈ میں سے protestant reformation دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے دوستو protestant reformation میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Martin Luther was one of the main reformers several traditions of anti catholic christianity developed out out of the moment protestant reformation ہوتا ہے دوستو جو ہمارا Martin Luther تھی reform کرتے ہیں نا کسی dominated society پر اسے ہم protestant information کہتے ہیں جیسے ہمارا catholic church تھا ورہا پر pupils پر انہوں نے انہوں میں سے ایک pupils میں سے بیچ میں سے ایک نکل کر لیڈر جیسے Martin Luther تھے انہوں نے اسے ٹھوپکس دیئے جس کے کارن سے انہوں نے اسے کہتے ہیں ہم دوستو protestant reformation اب دیکھتے ہیں print and the decent یعنی next topic پر چلتے ہیں دوستو یہ بھی دیکھ لیے ہم نے new world next ہے ہمارا دوستو print and decent یعنی print or decent کو کہہ سکتے ہیں disagree یہاں پر دیکھ سکتے ہیں print and popular religious literatures simulated men distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people ان میں سہی تھے ہمارے ایک منی آکے ویک ملر تھے اٹلی کے انہوں نے reinterpreted کیا تھا message of bible and formulated a view of code and creation that emerged and wrecked the roman catholic church when the roman church began and repress heretical ideas میں بتا تھا ہوں آپ کو دوستو یہ ہے دوستو جو ہمارے منی آکے تھے ملر تھے اٹلی کے انہوں نے bible اور گورڈ کی perspective سے رومن catholic church کو جس پرکار مارٹن لوتھر نے ایک topic بنایا تھا اسے اسی پرکار انہوں نے کوشش کی تھی بنانے کی کیونکہ against question کر سکے جس قارن سے جو ہمارے بھائی تم سانتھ ہو جاؤ انیتہ ہم تمہیں ان questions کے قارن سے execute کر دیں اور بعد میں یہ سانتھ نہیں ہوتے ہیں دوستو جس کے قارن سے ultimately executed کر دیا جاتا ہے انہیں رومن catholic church کے دوارہ ان کی غلطی آپ بتا سکتے ہیں کیا غلطی کی تھی رومن catholic church کو جس پر کار سے انہیں یعنی ان کے criticizing topic سنے جو غلطی ہماری مارٹین لوتھرنے نہیں کی تھی وہ غلطی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارٹین لوتھرنے یہاں پر آپ کو پیچھے چل کر ہی بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہمارے پروٹسٹن ریفرمیشن تھا دوستو یہاں پر ساہد آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے مجھے اب یہ نہیں مل رہا ہے کوئی نہیں آپ دیکھ لینا جو ہمارے مارٹین لوتھر تھی انہوں نے واس نمبر آف ریوڈیوزنگ واس ریوڈیوشن دیکھنے کو ملا اور لوگوں نے کافی اچھے طریقے سے پڑی اور بہترین طریقے سے انہیں ریوڈیوشن کا ساتھ ملا اور اسی پرکار جو ہمارے مینکے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کے گارن سے رومان کیتھولک چرس نے سوچا کہ ان کی بکس ملر تھے مطلب جو ان کی کوشن کافی کسی کو نہیں پتا ہے اور نہ انہوں نے بکس پبلش کی ہے تو اسی کارن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ یہ ماتر ایک ہی ہیں انہیں انہیں کسی کو نہیں پتا کی ہمارے کر رہے ہیں ہمارے ویرود میں تو انہیں ایگزیگیوٹڈ کرنے کا فیصلہ دیا گیا رومن کے ایتلک چرچ کے دوارہ کیونکہ انہیں ایگزیگیوٹڈ کرنے میں ہی فائدہ ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو شاید یہ بھی واس نمبر میں پروڈیوز کر دیتے ہیں اپنی بکس کو اور ساید یہاں بھی ایک اور کمیونیٹی بن جائے اب چلتے ہیں دوستو نیکسٹ توپک پر دوستے یہ دیکھ سکتے ہیں پینٹنگ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور یہ سورس پڑھ لینا دوستو کیس بیس میں آجاتا ہے دوستو کبھی کیس بیس 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 سوچتے ہیں ساید بچیوں نے نہیں پڑھ ہوا اسی پر کار بی فائدہ اٹھ کہ آپ کو کافی اچھی طریقے سے سمجھ میں آرہا ہوگا اگر کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تو نیس ٹوپک ہے ہمارا دوستو ریڈنگ مینیا مینیا کو کہہ سکتے ہیں آپ کمپیٹیشن یعنی جو ریڈنگ کا کمپیٹیشن تھا کس پرکار سپریڈ ہوا فیلا آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو نیو فرم سوف پوپولر لیٹریچر اپیر ڈن پرینٹ ٹارگیٹنگ نیو آڈینس جو ہماری پوپولر لیٹریچر تھے پرینٹ کے ٹارگیٹ کر رہی تھے نیو آڈینس کو اور نیو آڈینس کیسے ہاتھی ہے دوستو پھر کرتے ہیں ایڈ 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 ایز مینٹ کس کے دوارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بکس ایلرٹ ایمپلوئیٹ پیڈلرٹ ہو رویم اراؤنڈ ویلیجز کیرنگ لیٹل بکس فور سیلز دی ور ایلیمین ایکس اور ریچوال کلینڈر ایلیمین ایکس ہوتے ہیں دوستو تیتھی والے کلینڈر کیا سکتے ہیں یعنی جن پر تیتھی والے کلینڈر ہوتے ہیں جن پر تیتھی لی ہوئے دی ہندی میں ہوتے ہیں ایلیمین ایکس ریچوال کلینڈر اور بیل ایڈ این فلوک ٹیکس یعنی جو ہماری پرانی کتھائیں ہوتی تھی ان کے دوارہ جن کے دوارہ جو انگلینڈ میں تھے بک میں یعنی جو ہماری کہانی ہوتی تھی پرانی جمانے کی اور ایلمن ایکس ریچوال کلینڈر ان میں ہماری ایڈ دینا چالو کیا جن کے قارن سے انگلینڈ میں دیکھ سکتے ہیں پینی چیپ بک نون چیپ مین جو ہماری پینی میں تھے انہیں ہی کہتے تھے ہم بولی تی بلیو ویج ور لو پرائز سمال بوک پرنٹ پرنٹ پور کوالیٹی پیپر اور کوالیٹی پیپر ان کا کافی پور ہوتا تھا اور ان کا چیپ بلیو کور ہوتا تھا بک اور ان میں رہتی تھی ہماری بلیٹس اور فلوک ٹیلز یعنی پرانی کتھائیں گاتھائیں یہ کہہ سکتے ہیں اور ریٹویل کلندرز بھی پبلش کرنے چالو کیے جس کے قارن سے ہمیں تارگیٹن نیو آڈینس کو دیکھنے کو ملا ایڈو ایڈو بیو ہوا اور چیپر بک میں کافی کنٹنٹ بھی دینے لگے جس کے قارن سے نیو اوڈینس ان کے پاس آئے دوستو اب دیکھتے ہیں یہاں پر پیریوڈک پریس پیریوڈک پریس پریریوڈک پریس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کمبینیشن انفرمیشن کرنٹ افیرز پریس کیا ہوتی تھی دوستو یہ کمبینیشن ہوتی تھی انفرمیشن کا جیسے کرنٹ افیر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی انفرمیشن آتی ہے اور جنرلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں دو طریقے کی انفرمیشن آتی ہے جو اسے ہم کہتے پریریوڈک پریس اس کا ایک سٹیک ایگزامپل ہے دوستو نیوز پیپر آئے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آئیڈیاز آئیشاک نیوز بگنز تو پبلیش دیار ڈسکوریز اپنی پبلیش کرنے لگے ڈسکوریز اور انہیں لکھتے تھے ہماری تنک جیسی یہاں دیکھ سکتے ہیں والٹیریو اینڈ روشو جنس جیک اور روشو یہ اپنے ساید نائند کلاس میں پڑھو دوست آبار یاد ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں جن جیک روشو اور ان کی بکس تھی ساید انہوں نے کافی اچھی طریقے سے ریٹر چی تھے دوست اچھ طریقے سے پرنٹ کی اور ریڈ کی بکس کو جو ہمارے سینٹسٹ آئیسیک نیوٹن کے اوپر تھی پبلیش دیار ڈسکوریز کے اوپر اور اسی کاران سے ہمارے آئیڈیاز 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 کافی نیو ٹارگیٹن آڈینس کو دیکھ ٹارگیٹ کرنے لگیں اور اسی پرکار ہمارا ریڈنگ مینیا ہوتا ہے دوستو اب چلتے ہیں نیچ پیچ پر دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یعنی ٹریمبل ہوتا ہے دوستو کانپنا اور یہاں پر ٹیرنٹ سوف دوستو ایٹین سنچری ہے کومن کنوکشن دیٹ بکس وار ای مینز آف سپریڈنگ پروگریس جو ہمارا بکس تھا مینز آف سپریڈنگ پروگریس تھا الائٹمن تھا اور جب بکس بکس تھی ہمیں اس سے پڑھ کر یعنی سکسہ ملتی بکس 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 نے چینج کر دیا تھا ورلڈ کو لیٹری سوسائیٹی فرم دیسپورتیزم اور دیرانٹس اور جو لیٹری سوسائیٹی تھی وہ دیسپورتیزم سی الگ تھی اور جو لویس سیبرین مرکی دیکھ سکتے ہیں پہ نویلیس تھے ایٹین سنچری کے فرانس میں انہوں نے دیکلیرد کیا تھا دا پرینٹ پرینٹنگ پریس is the most powerful engine of progress and the public opinion is the force that will sweep دیسپورتیزم away انہوں نے کہا تھا دوستو یہ تھوٹ جو ہمارا جو پرینٹنگ پریس ہے وہ بہترین طریقے کا ایک انجن ہے پروگریس کا اور جو ہمارے public opinions پہ کافی اچھے طریقے سے solve کیا جاتے ہیں دیسپورتیزم کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اور جی میرا کے نے پروکلم کیا تھا tremble therefore terence of the world tremble before the virtual writers یعنی tremble کا اپنا virtual writers سے پہلے کا اب دیکھتے ہیں دوستو ہم printed culture and the French revolution جو ہمارا print culture تھا ساید وہ French revolution کے قارن آیا تھا یا نہیں آیا تھا دیکھتے ہیں دوستو many historians have argued that print culture created the condition within the French revolution occurred جو many historians have کہتے ہیں کہ ہمارا French revolution created کیا گیا تھا printed printed print culture کے دوارہ اس conditions یعنی created کی گئی تھی یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو کی کیسے created کیا گیا تھا یہ question کافی important ہو جاتا ہے اس پہ double start لگا لینا دوستو three types of arguments have the usually put forward یعنی اس کے تین طریقے کے argument جو forward کر سکتے ہیں اس questions کے answer کے دوارہ first ہے دوستو print popularized the idea of the enlightenment thinkers جیسے آپ نے دیکھا تھا وہاں پر جہاں ریزنل ڈیویٹس and the fear of print وہاں پر بھی دیکھا تھا کہ ہمارے enlightenment of thinkers یعنی جو print ہے وہ popularize کرتا ہے idea کو enlightenment thinkers کی یعنی thinking ability بڑھا دیتا ہے جس کی قارن سے بھی کیا کرتے ہیں دوستو جس کی قارن سے بھی ڈیبیٹس کرتے ہیں اسی قارن سے ہمارا french revolution occurred ہوں دیکھنے کو ملا اس کا پہلا reason یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹس پروائیڈ ای کریٹیکل کونیشن اون تری تری سپر سیسٹن این دی سپور تی تی مانڈ اور دا ای بی تین بی جج دی ای 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 ریجن ای ریجن یعنی دوستو جو ہمارا print popularize تھا وہ ideas کو create کرتا تھا new ideas کو create کرتا سکتا ہے اور دوسرا جن ہے آپ کا دوستو یہاں پر سیکنڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر print created a new culture of dialogues and debates print created کر رہا تھا new culture dialogues and debates and discussed by the public that were aware of the power of reason and public تھی انہیں aware کر رہا تھا power of reason and the need of questions and questions need to make sense to questions and goverment or monarchy don't not to the French revolution occur here can see third reason is our by the 1780s there was the outpouring of literature that mock the royalty criticism their morality یعنی royalty and criticize their morality جو اس کی royalty ہوتی تھی اس پر morality کے قارن سکھ کرنا یعنی criticize alloge نہ کرنا کہہ سکتے ہیں آپ ایک طریقے کا اب یہ new words دیکھ لیتے ہیں دوستو new words میں کہہ سکتے ہیں یہاں پر despotism despotism کیا ہوتا ہے دوستو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ تو آپ دیکھ لینا اور اس کی آپ second definition بھی لکھ سکتے ہیں دوستو جو ہیں ہماری a ruler where the rulers power is uncontrolled despotism ہوتا ہے دوستو میں آپ قسم جا دوں جو ruler ہوتا ہے اس کی جو rulers ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے اس کی power ہوتی ہے جب uncontrolled یعنی جو ruler ہوتا ہے وہ کسی بھی uncontrolled power کے قارن کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے اسے ہم despotism کہتے ہیں وہ اپنی مرجی سے چلتا ہے رولر کو اپنی مرجی سے چلنا ہی despotism کہلاتا ہے دوستو یہ آپ انگلیس کے definition جات کر لیں نا کیونکہ پیپر میں ہیں آپ نے کافی لمبی کلاس لی لی ہوگی ساتھ چلو اسے دیکھ لیتے ہیں دوستو questions about executing social order یعنی جو ہمارا third reasons ہے وہ morality اور royalty کا ہے اس میں دیکھ سفرد کر رہے تھے hardship سے جس کے گارڈ سے ہمیں french revolution کا اگر دیکھنے کو ملائے ہمارے تین ریجن ہو چکے ہیں دوستو یہاں پر ایک second questions کافی important بنتا ہے اس کا answer اس پیارگراف میں دوستو یہ question ہم next ویڈیو میں complete کریں یہ کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے تو thank you دوستو next ویڈیو میں ملتے ہیں